حضرت مسیح کی بجائے جو سولی چڑھا ہے وہ جیوڈاس اسکیری آٹ تھا وہ جو یہودہ تھا جس نے کہ بارہ ہواریوں میں سے اگو بھی تھا اس نے حضرت مسیح سے غداری کی حضرت مسیح نے کہہ دیا تھا شام ہی کو آخری کھانا جب کھایا گیا لاس سپر One of you will be betraying me tonight آج کی رات تم میں سے ایک میرے ساتھ بے وفائی کرے گا مجھے betray کرے اور وہی ہوا حضرت مسیح علیہ السلام اپنے بارہ ہواریوں کو باہر چھوڑ کر باغ کے اندر چھپے ہوئے تھے اور باغ میں جیسے کہ ہوتا ہے کوئی ایک کوٹڑی سی تھی کہ جس میں کوئی خورپے اور پہ کوئی کسی و سی رکھ دی جاتی ہے تو وہاں پر آپ اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول ہو گئے یہ چھپکے سے اٹھا ہے جوڈاز اسکیری آٹ کا باہر نکل گیا اور جا کر پھر وہ سپاہیوں کو لے کر آیا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کہاں ہے اس وقت عیسیٰ جیسس اور دیکھنا میں جس سے کہوں اے ہمارے آقا بس پکڑ لینا اس کو رومی سپاہی نہیں جانتے تھے حضرت عیسیٰ کو کیونکہ حکومت رومیوں کی تھی حضرت عیسیٰ کو یہود ہی جانتے تھے رومی سپاہی ان کو پہچانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا میں جس سے کہوں اے ہمارے استاد اے ہمارے آقا بس پکڑ لینا وہی ہوگا جیسس وہ آیا تو پہلے اندر خود داخل ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا جہاں حضرت عیسیٰ تھے ستھ پھٹی چار فرشتے اترے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لے گئے اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی گئی اسے نہیں معلوم کہ میرا حلیہ بگڑ گا آپ پتائیے میری صورت اگر بدل جائے تو جب تک مسیشہ نہ دیکھو مجھے کیا پتا ہوگا کہ میری شکل آج بدل گئی اسے پتا نہیں چلا کہ اس کے فیچرز بدل دیئے گئے حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی گئی اب وہ گھبرا کر جب اس نے دیکھا یہ حضرت عیسیٰ کو تو یہ لے گئے فرشتے گھبرا کر باہر نکلا تو باقی جو تھے ہواری گیارہ وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد کیا معاملہ ہے ہمارے آقا کیا معاملہ ہے اس ہی وہ داخل ہو گئے وہ جو غرومی سپائی تھے انہوں نے اس ہی کو پکڑ دی وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے یہ ہے انجیل بردباس دیکھیں قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ مائدن بار بار آیا ہے نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سلیب دی دیکھیں قرآن میں یہ نہیں بتایا ہمیں کہ کیا ہوا کون سلیب دیا گیا سلیب کا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا اس اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے حدیث میں بھی نہیں ہے نہ حضور سے پوچھا صحابہ اکرام کا اصل میں یہ انداز نہیں تھا کہ خامخواہ علمی اور معلوماتی سوال کرتے چلے جائیں ان کا انداز یہ تھا کہ جو کچھ کرنے کو کہا جارہا کرو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ علم اتلا کافی ہے جو عمل کے لیے کافی ہو باقی یہ خود کرید کرنا تو صحابہ نے بھی نہیں پوچھا کہ پھر یہ سولی کون چڑھا تھا چڑھا تھا کہ نہیں چڑھا تھا یہ سارا جھوٹی ہے کل کے کل کور ہے سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں یا ہوا تھا تو پھر کون چڑھا لیکن یہ کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے پھوری دنیا کے در تسلیم شدہ ہے ہوا کون وہ دیوڈاسس کوریر تھا حضرت مسیدہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم جیسا کہ بھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو کو دیکھا اور چونکہ اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جس طرح زمین سے زندہ اٹھا لیا تھا اور جو یہودیوں کے سازش تھی تو اللہ تعالی نے کیا کیا تھا ان کے سازش کو نقام بنایا تھا اور جن یہودیوں نے یہ سازش کی تھی تو ان یہودیوں نے اپنا ایک پرسن جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارہ ہواری تھے بارہ ساتھی تھے ان کے درمیان ایک جو تھا وہ شامل کر دیا تھا تو کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ بھی آج تم میں سے ایک میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرنے والا اور وہی ہوا کہ اس نے اس بندے نے رومیوں کو بتا دیا رومیوں کے حکومت تھی اور رومیوں نے کیا کیا اب اس کو کور وارڈ پہ بتا دیا کہ میرا آقا جب میں کہوں گا تو جیسا کہ میں اپنے واقعہ دیکھا ہوگا تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ وہی ہوا کہ جس نے غداری کی تھی اللہ نے اسی کا جو چہرہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پٹی اور وہ چار فرشتے لے گئے اور جیسے ہی باقی حواری تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے یعنی کہ اے پیغمبر تو کیا ہوا کہ وہ رومی سبائی انہوں نے ان کو پکڑ لیا تو یہ جو چیز ہے نا تو یہ جو چیز ہے یہ انہوں نے چھپائی لیکن اب جو جو ان کی اصل بک ہے برنباس کی برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ چیز تفصیل کے ساتھ ہے جس کو انہوں نے ہمیشہ چھپائے رکھا لیکن اب تو خیر اوپن سب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ تو ہے کہ نہ وہ ان کو قتل کیا گیا نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دن میں استقام دعا کرو دوانان الحمدلللہ